بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر کمر عباس آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر سویٹنی کلینک جو دوست اس چینل پہ نیو ہیں ان سے ریکیسٹ ہے گا چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں آج میں آپ کے سامنے بکریوں کے اندر سیزیرین سیکشن کو ڈسکس کروں گا اس بکری کے اندر سیزیرین سیکشن کرنے کی بنیادی وجہ تھی کہ اس کی بچے دانی کا موں نہیں کھل رہا تھا بچے دانی کی موں نہ کھلنے کی بہت ساری وجہات ہیں اور کاماً وجہ ہر مونس کا ایمبیلس ہے جس میں پروجسٹران اسٹروجن ان کا ایمبیلس ہونی کے وجہ سے جو ہے پروسٹاگلنڈا نہیں خارج ہوتا اور لیکسن نہیں خارج ہوتا جانور کے بچی دانی کا موں نہیں کھل سکتا پیراویس نے اس کو چیک کیا اور ان کو بتانے کے بعد ان نے کہا کہ اس کا موں نہیں کھورا بکری بے تہاشا زور لگا رہی تھی جب ہمیں بلایا گیا تو ہم نے چیک کرنے کے بعد اس کا سیزیرین سیکشن کیا سیزیرین سیکشن کرنے کے بعد یہ بکری اور بچہ اللہ کے فضل سے دونوں کو بچا لیا گیا یہاں پر آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ سیزیرین سیکشن کا فیصلہ پر وقت کر لیتے ہیں اپنا وقت ضائع کیے بغیر اس کا آپ سیزیرین سیکشن کروا لیتے ہیں تو آپ کا جانور بھی بچ جاتا ہے اور اس کا بچہ بھی بچ جاتا ہے سیزیرین سیکشن کرنے کے بعد آپ نے اس بکری کو چھوڑ نہیں دینا آپ نے اس کے سیزیرین سیکشن کے بعد آپ نے اس کے لیے جو کیئر کرنی وہ بہت ضروری ہے آپ نے پانچ سے سات دن مسلسل اس کی کیئر کرنی ہے اس میں آپ نے کو اچھے انٹیبوٹکس دینے ہیں ڈیلی ڈریسنگ کرنی ہے انسیڈ کا استعمال کرنا ہے ٹونکس دینے ہیں یہ اپریشن ایک سال پہلے کیا گیا تھا ایک سال پہلے کرنے کے بعد اب جب اس کا فیڈ بیک میں آپ فولو اپ دینا چاہوں گا اس کے بعد اس بکری نے دو اور بچے دی اور دونوں کی نورمڈ ڈلیوری ہوئی تو بتانے کا مقصد یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک بار اگر اس کا اپریشن کرا لیا گیا تو دوبارہ بچے نہیں دے گی دوبارہ بچے اگر پرگنٹ ہو بھی گئی تو اس کا دوبارہ سے زیزمین سیکشن کرانے پڑے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر آپ کسی مستند ویٹنی ڈاکٹر سے اپنے جانور کا اپریشن کرواتے ہیں وہ سینٹیفک طریقے سے بہترین طریقے سے آپ کو جانور کا اپریشن کرتا ہے ایرلی سٹیج میں کرتا ہے آپ نے جانور خراب نہیں کیا ہوا کسی بابے سے کسی اور بندے سے آپ نے اس کو منوپلیر نہیں کروایا ہوا اس کی بچی دانے میں کوئی رپچر نہیں ہے کنڈامینیشن نہیں ہے تو آپ کا جانور بھی بچ جاتا ہے اللہ کے فضل سے اس کا بچہ بھی بچ جاتا ہے جانور کی فلٹیلٹی بھی کمپرومائز نہیں ہوتی امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے السلام علیکم